نبی آخر الزمان کی وہ تلوار جس سے دجال کا خاتمہ ہوگا حضور نبی کریم کی نو مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے یہ تلوار سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یسرب کے یہودی قبیل بنو قنقہ سے مال غنیبت کے طور پر حاصل ہوئی اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے اس تلوار پر حضرت دعود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حارون علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یہیہ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائے مبارکہ کندہ ہیں یہ تلوار حضرت دعود علیہ السلام کو اس وقت مال غنیبت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر بیس سال سے بھی کم تھی اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت دعوت علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے جو اس تلوار کا اصل مالک تھا تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بترہ شہر کے قدیمی عرب باشندے اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کان دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے تلوار کی لمباہی ایک سو ایک سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ اجائب گھر توپ کاپی استمبول میں محفوظ ہے